اس تصویر کو دیکھ کر کتنا سکون آتا ہے نا جیسے ہمارے بڑوں کو دیکھ کر ہمیں سکون ملتا ہے جیسے ہم آزاد ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہم کھیلتے ہیں اور فرمائشیں کرتے ہیں اور خود کو دوسروں کی زندگیوں میں بہت اہم سمجھتے ہیں کوئی ہم سے حسد نہیں کرتا سب ہمیں چاہتے ہیں اور ہمیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے لیے وہ سب کرتے ہیں جو ہمیں چاہیے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے یہ ہمیں بڑے ہوتے ہی پتا چل گئی جب ہم پر ذمہ داریاں پڑیں تو ہمیں احساس ہوا یہ تو میرے اللہ کے بعد میرے والدین کی عطا ہے جس کی وجہ سے آج تک میں اپنے آپ کو لادلا اور پرسکون سمجھتا رہا پھر جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی تو بہت ظالم ہے ہم ٹوٹ جاتے بکھل جاتے مگر ہم مضبوط رہتے ہیں کیونکہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی کسی کا سکون بن چکے ہیں اور ہم بھی کسی کے لیے جادوی چراغ بن چکے ہیں جیسے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے جادوی چراغ ہوا کرتے تھے پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ لو بھئی ہم تو بڑے مہان ہیں ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور احساس ہوتا ہے کہ بچوں کو ہماری قدر کرنی چاہیے مگر ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ ہمارے لیے بھی تو کسی نے کچھ کیا تھا جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو والدین نہیں رہتے پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سکون ہوتا نہیں ہے سکون تو بنتے ہیں ہم دوسروں کا بچپن میں بڑے ہمارا اور بعد میں ہم اپنے بچوں کا آپ لوگ جانتے ہیں کہ والدین کی سب سے بڑی کیا خواہش ہوتی ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے یہ جان پائیں کہ ہم ان کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں وہ احساس کر پائیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا تو کیوں نہ ہمیں آج ہی احساس ہو جائے کیوں ان کے جانے کے بعد ہی ہمیں احساس ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے ہمیں ان کو بتانا چاہیے ان کو یہ خوشی دینی چاہیے کہ ہمیں احساس ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے بہت کچھ سہا اپنی جوانی ہم پر صرف کر دی اپنی خوشیاں اپنی ضرورتوں کو بھی ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی خاطر قربان کر دیا ہم احساس کرتے ہیں ہمیں ان کے پاؤں پکڑ کر چوم کر شکریہ ادا کرنا چاہیے